زنا یقیناً بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بڑی بلا ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی شرک کے بعد اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو اس کی بیوی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر سر پر سائے کی طرح ٹہر جاتا ہے ایک مرد ایک ایسی عورت سے یا ایک عورت ایک ایسے مرد سے صحبت کرے جس کا وہ مالک نہ ہو یعنی اس کے نکاح میں نہ ہو اسے زنا کہتے ہیں چاہے مرد اور عورت دونوں راضی ہوں تب بھی یہ زنا ہی کہلائے گا اسی طرح پشاور عورتوں کے ساتھ بھی صحبت کرنے کو زنا ہی کہا جاتا ہے جب کوئی مسلمان عورت اور مرد آپس میں گندی باتیں کرے تو یہ مو کا زنا کہلاتا ہے اور جو گندی باتیں سنتے ہیں وہ کانوں کا زنا کہلاتا ہے جب کوئی گندی چیزوں کو دیکھتا ہے اسے آنکھوں کا زنا کہتے ہیں جب کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اسے ہاتھوں کا زنا کہتے ہیں کسی عورت یا مرد کے بارے میں بری سوچ رکھنا یہ سوچ کا زنا کہلاتا ہے زنا کرنے سے چھے مصیبتیں آتی ہیں تین دنیاوی زندگی کم ہو جاتی ہے زندگی میں رزق کم ہو جاتا ہے چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے آخرت میں خدا کی ناراضگی آخرت میں سخت پوشتاج ہوگی جہنم میں جائے گا اور سخت آزاب ملے گا روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے زنا کرنے والے کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے فرمایا اسے آگ کی ذرہ پہنائی جائے گی جو ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے